یہ سچ ہے کہ ہم اور آپ سنکرون کے سب سے خطرناک سمیں کا سامنا کر رہے ہیں سچ یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی زندگی خطرے میں ہے لیکن اتنے سارے ڈراؤنے سچ کے بیچ حوصلہ بڑھانے والا ایک سچ یہ بھی ہے کہ ایک مئی سے مہماری کے خلاف لڑائی میں بھارت کے یواؤں کو بھی برم ماستر ملنے جا رہا ہے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ایک مئی سے ویقسین دی جائے گی جس کے لیے ریجسٹریشن کل سے شروع ہونے جا رہا ہے دیکھیں بھارت میں پینتالیس سال سے زیادہ عمر کے چونتیس کروڑ لوگ ہیں جنہیں کیندر سرکار کی اور سے مفت میں ویکسین لگائی جا رہی ہے مفت میں وہیں دیش میں اٹھارہ سال سے چوالیس سال کی عمر کے لوگوں کی سنکھیا جو ہے وہ ہے اکیاسی کروڑ اکیاسی کروڑ سے تھوڑا زیادہ جنہیں ایک مئی سے ویکسین لگے گی اور ان کے ویکسینیشن کی ذمہ داری راجس سرکاروں کی ہوگی اور اگر اب آپ کی عمر بھی اٹھارہ سال سے چوالیس سال کے بیچ ہے تو آپ اگلے چار منٹ تک دھیان سے دیشت دیکھیں کیونکہ دیشت میں اب ہم آپ کو ویکسین لینے کے لیے رجسٹریشن کی پوری پرکریا پوری اے بی سی دی بتانے چاہے ہیں ایک مئی کے بعد سے اٹھارہ ورس کی اوپر کے کسی بھی بیقتی کو ویکسینیٹ کیا جا سکے مہاماری کے خلاف جنگ میں اب یواؤں کے پاس ویکسین والا برمہاستر آنے والا ہے لیکن یہ برمہاستر یواؤں کو کیسے ملے گا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اسے جاننے کے لیے آپ کو صرف اپنے چار منٹ خرچ کرنے ہوں گے اگلے چار منٹ میں زی میڈیا ریپورٹر ورون بھسین آپ کو ویکسینیشن کے لیے ہونے والے ریجسٹریشن کی پوری پرکریا آسان شبدوں میں سمجھائیں گے سب سے پہلے آپ کو کہاں آنا ہوگا آپ کو اپنے فون سے اگر ریجسٹر کرانا ہے تو اس کی پہلے پرکریا بتاتا ہوں کہ covin.gov.in جیسے ہی یہ پیج کھولیں گے covin.gov.in اس وقت اوپن ہو چکا ہے تو اس پر آپ کو option نظر آئیں گے کہ آپ ریجسٹر کرا سکتے ہیں اسی ویب سائٹ پر یا پھر آرگے سیتو اپ جو آپ کے فون میں ہوگی پہلے سے ہی اس کے ذریعے بھی آپ کروا سکتے ہیں کیسے ہوگا اس ویب پورٹل پر اس پوری پرکریا کو سمجھتے ہیں میں نے کلک کیا register in yourself تو سب سے پہلے مانگے جا رہا ہے ایک OTP یعنی کی one time password آپ کو اپنا mobile number دینا ہوگا ایک mobile number سے آپ چار لوگوں کا فلال جو ریجسٹریشن ہے وہ کروا پائیں گے لیکن اس میں آپ کو 4 number بعد میں آگے چل کے add کرنے ہوگے لیکن اگر آپ اپنا number ڈالیں گے میرے پاس OTP آیا ہے میں نے سب سے پہلے ویب سائٹ پہ گیا ہوں وہاں register کیا ہے وہاں پر OTP مانگا گیا اس کے بعد کیا کیا options آ رہے ہیں آپ وہ دیکھئے photo ID proof آپ کا کوئی ایک photo ID proof اس میں کیا کیا option ہے آپ کے پاس آدھار card کا option آ رہا ہے driving license کا option آ رہا ہے pen card کا passport کا یا پھر pension passbook کسی بھی طریقے اگر ہم اس پہ click کرتے ہیں کہ آج ہم آپ اپنا آدھار card add کریں گے تو آدھار card کا number آپ کے آدھار card میں کیا نام ہے وہ add کرنا ہوگا اس کے بعد gender بتانا ہے اس کے پاس اپنا birth of date ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ کو register کرنا ہے لیکن آپ کے پاس اگلا option کیا آئے گا یعنی کہ آپ نے اگر اپنا آدھار card چوز کیا ہے آدھار card کی details دالیں تو آپ کے پاس اگلا option آئے گا ایک تو سب سے پہلے message آئے گا کہ آپ کا جو registration ہے وہ ہو چکا ہے اس registration کے آگے کیا پرکریہ آپ کو کرنی ہوگی یعنی کہ وہ schedule set کرنا ہوگا اور آپ کو جانکاری دی جارہی ہے اس میں جانکاری دی گئی ہے کہ to add multiple individuals in a single dose to appointment the vaccine dose of once date should be same یعنی کہ آپ کی جو date ہے اگر آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں ان کو بھی add کیا ہے تو ان کی سب کی پہلی dose کی date سیم ہونی چاہیے اگر آپ نے ایک ID سے ایک number سے اس کو add کیا ہے اس وقت اور دوسری بات سب سے ضروری کیا ہے schedule آپ کو set کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے schedule set کر پائیں گے اس کا بھی option آپ کو دیا گیا ہے schedule now پہ ہم click کریں گے تو آپ اپنا pin code بتائیں گے کوئی آپ کے جو شہر کا pin code ہوگا اس کو آپ کو provide کروائیے اور search کریے آپ search کریں گے تو آپ کے پاس کو نظر آنے لگ جائیں گے 28 29 30 1 2 مئی اب 45 سے اوپر کا ہے تو اور بھی چل رہے ہیں لیکن ایک تاریخ سے آپ کو سبھی تاریخے کی ابھی یہاں پر 1 2 3 4 یا میں آگے کی طرف آؤں تو یہ ساری dates آپ کو نظر آنے لگ جائیں گی کون سے center پر جا کر آپ vaccine لگوا سکتے ہیں اس طریقے کی جانکاری بھی آپ کو یہی سے provide کی جائے گی اس کے بعد آپ کو اس جگہ پر جانا ہوگا وہاں پر آپ کا پوری جو پرکریہ ہے وہ ہوگا آپ district کے ذریعے بھی سرچ کر سکتے ہیں state کے ذریعے بھی کوئی state کو سرچ کرنا چاہے تو وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک جو registration number آ جائے گا اس registration number کو آپ جا کر اس center پر دکھائیں گے آپ اپنا time بھی set کر سکتے ہیں کتنے بجے آپ جا کر وہاں پر vaccine لگوانا vaccination کے دو چرن ہو چکے ہیں اور ان دو چرنوں میں بھی registration کے پرکریہ اسی طرح کی تھی ویسے آپ کو کووین web portal پر registration کراتے وقت vaccination کے لیے سمیہ لینا ضروری ہوگا کیونکہ شروعات میں ٹیکہ کرن کندر پر registration کرانے کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ اب آپ کو کووین portal پر anti-corona virus vaccine کے پرکار اور ان کی قیمتیں بھی دکھیں گی تاکہ آپ اپنی سویدھا کے انسار چن سکیں registration کرانے سے پہلے اب آپ کو کووین کے چیئرمین RS شرما کی بات بھی دھیان سے سننی چاہیے جتنے بھی 18 سے 44 ورش کے لوگ ہیں وہ لوگ بینا appointment لیے ہوئے vaccination center پر نہیں جائیں کیونکہ ایسا ہوگا جیسا کہ آپ نے کہا کی لمبی بڑی جن شن ہے اور کہیں ایسا نہ ہوگی کسی center پر 100 کی capacity ہے اور وہاں 1000 لوگ جمع ہو جائیں walk-in کے نام پر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کرونا کے خلاف لڑائی میں اس بار بھارت پچھڑ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ مہاماری کے خلاف بھارت کے لڑائی جاری ہے اور اب یواؤں کی باری اگر 18 سے 45 ورش کے سبھی لوگ اپنی باری آنے پر ویکسین لگوائیں گے تو بھارت ضرور جیتے گا ورن بھسین زی میڈیا دن آپ جانتے لڑائی کڑی ہے لیکن سب کا سیوگ ضرور ہے مل کر لڑنا ضرور ہے لیکن ساتھ ہی آپ کو ایک اور چیز جاننا یہ بھی ضرور ہے جہاں تک ویکسین کی دوسری ڈوز کا سوال ہے تو دوسری ڈوز کے لیے ویکسین کی پرکریا کی اندر سرکار کی اور سے جاری آخر کی مطابق اب تک چودہ کروڑ سے زیادہ ویکسین ڈوز دی چکی ہے یہ سب ڈوز 45 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہی دی گئی ہے کو ویکسین اور کو ویکسین کو ویکسین کی سفلتہ در 81% ہے 81.3 پرتیشت جبکی کو ویکسین کی سفلتہ در جو ہے وہ سکتر ترتیشت ہے 45 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو سرکاری اسپتالوں میں مفت میں دونوں ویکسین دی جارہی ہے پرائیویٹ میڈ 100 روپے کی قیمت ہے لیکن اب آگے کیا ہوگا اب 18 سال سے 44 سال کی عمر کے لوگوں کو 23 راجو میں دونوں ویکسین فری میں لگائی جائیں 23 راجو میں آناؤنسمنٹ ہو چکی ہے بیہار میں مفت ہے جھارکھنڈ نوٹ کر لیجئے بیہار میں جھارکھنڈ میں مفت ویکسین ہے ایک مہی سے اتر پردیش میں پنجاب حریانہ مدھی پردیش 36 گڑ سککم پشمنگال اسم گوہ تمیل نادو تیلنگانہ آنڈ پردیش کیرل اوڈیش دلی جمہ کشمیر ہمارچل پردیش گجرات راجستان کرناٹک اور اترہ خند یہ 23 راجے جہاں پر مفت ویکسین دی جائے گی یہ راجے سرکاروں کی طرف سے اعلان کیا جا چکا ہے ایک مہراش میں ویکسین مفت دی جائے گی یا نہیں اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا حالانکہ نواب ملک ہے چکے مفت میں دی جائے گی لیکن اوفیش آنڈاؤنسمنٹ ابھی ہونا باقی ہے راجے سرکاروں کو کو ویکسین 600 روپے میں کو ویکسین 400 روپے میں ملے گی سرکاروں کو وہیں سبھی راجیوں کے پرائیویٹ ہسپتال اگر بات کی جائے تو جو کو ویکسین ہے بھارت بائیوٹ ہسپتال کو دی جائے اور کو ویکسین کی دوسری ڈوز 28 سے 42 دن کے بیچ لینی ہوگی اگر دوسری ڈوز 42 سے 56 دن کے بیچ لینی ہوگی کو ویکسین کی دوسری ڈوز 28 سے 42 دن کے بیچ لینی ہوگی اگر ویکسین سینٹر آنے کے باد ہونے پرکریا پہلے کی طرح ہی ہوگی یہ بھی آپ کو جان چاہیے اور اگر لوگوں کی 92 سال کی پھلوا بھائی 80 سال کے بزرگ دیگمبر سنگ یہ لوگ کرونا کے خلاف بھارت کی اچھا شکتی کے پرتیق ہیں کیونکہ انہوں نے عمر کے اس پڑاؤ میں کرونا کو پراجت کیا ہے پھلوا بھائی 36 گڑ کے دھمتری زلے کے سیا دیہی گاؤں میں رہتی ہیں اس بار سنکرمن کی لہر ایسی ہے کہ شہر تو شہر گاؤں کو بھی اپنی چپیٹ ملے لیا پھلوا بھائی کی گاؤں میں کرونا کے 19 ماملے 50 ورش کے ایک وقت کی موت بھی ہو گئی اسی بیچ پھلوا بھائی بھی کرونا پوز جو گئی تھی گھر ہوا تھا ان کا گاؤں میں سادھ کار کم تھا تو وہ بھی اسی گلیم بیڑھتی ہے تو ان کو ساید کہیں بھی ہوگا تو کرونا ہو گیا تھا تو سواستی بھاگ کو بھلایا تیشت کرانے کے لیے جیسے لکشنم کو پتا چلا کی ساید ہو سکتا ہے تو سواستی بھاگ آئے اور پتا یہ کہ وہ اچھا سوا کرتی تھی اور دیکھ بھال اچھا کر دیتی دن کے الاج کے بھلا 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 سمگدائی سواست کے نگری میں ریفر کیا اور وہاں پہ ان کا اپچار چلا دس دن کے نیرانتر اپچار کے بعد ان کو 20 تاریخ کو 19 20 تاریخ کو ہم نے ان کو ڈشجراج کیا وہ پورونا روپ سے سواست ہو کر آگئی ہیں اور یہ جرور دیکھنے میں آئے کہ ان کے پورے چار کے دوران جو چگستک اور سٹاپ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو رتی بھر بھی چنتہ نہیں تھی کہ مجھے کرونا ہوا ہے یہ تو ہوئی پھلوا بھائی کی بات اب 80 سال کے دیگمبر سنگھ کی کہانی بھی جان لیجی گوالی کے ونہ نگر میں رہنے والے دیگمبر سنگھ کو بھی کرونا ہوا تھا لیکن اب وہ پوری طرح ٹھیک ہیں آخر 80 سال کے عمر میں بھی وہ کرونا کو کیسے ہرانے میں کامیاب رہے یہ سنی دیگمبر سنگھ بتاتے ہیں کہ کرونا پوزیٹیو ہونے بھی وہ ڈرے نہیں خبرائے نہیں بلکہ پوری ہمت سنگھ کرونا سامنا کی جب ہمارے دیش کے ایسے بزرگ اپنی اچھا شکتی خان پان یوگ اور دھیان سے مہاماری کو مات دے سکتے ہیں تو ایسا یوہ بھی تو کر سکتے ہیں دھمتری سے دیویندر مشرا کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی بیڈز خالی کرائے ہیں جو اپنے پہچان اور رسوخ کے دم پر بیڈز پر قبضہ کیا ہوگا تھا گازی آپ احتیاطن بیڈ 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 میں ہے اس war room کا نام ہے بھارت کووڈ ریلیف ابھی بھی یہاں پر میٹنگ چل رہی ہے اور یہ میٹنگ میں تمام لوگ ہیں جن کا خود work from home چل رہا ہے اور لیکن وہ دیش کے لیے اس میں بھی سمیں نکال رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی دیش میں مدد کر رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے سات دن ان کا گروپ یہاں چلتا رہتا ہے اور ہر ایک کی مدد کی جاتی ہے اور ویریفائی کیا جاتا کہ کیا یہ information ٹھیک ہے کی نہیں اور جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس تک مدد پہنچائی جاتے ہیں چاہے وہ اپنا پلازما ڈونیشن ہو چاہے کسی کے لیے oxygen cylinder یا کسی کے لیے bed یا کسی کے لیے دوائی arrange کرنا ہے کیسے آیا یہ idea 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 i think جب ہم لوگ دیکھتے ہیں news میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ہمارے آس پاس جن کو ہم جانتے ہیں ہمارے family relatives friends ہمارے colleagues جن کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے تم میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم لوگ گھر بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے as an individual ہمارے پاس جو بہت کم power ہوتی ہے بہت کم resources ہوتے ہیں بہت اگر ہم لوگ ہمارا کوئی friend ہے جو doctor ہے ہمارا کوئی friend ہے جو جن کا کوئی restaurant ہے یا کوئی بھی ایسا انسان جس کے پاس جو کچھ provide کر سکتا ہے اس group کے لیے کچھ help کر سکتا ہے ہم لوگ ایک ساتھ جوڑ جاتے ہیں and as a group let's do whatever we can ہم لوگ جب اپنے کمپنی میں کام کرتے ہیں job کرتے ہیں تو ہم لوگ ایک ٹیم میں کام کرتے ہیں تاکہ as a team ہم کچھ target achieve کر سکے and similarly here we are working as a team as a group تاکہ ہم لوگ اس pressure situation سے جو دیش آج کی ریٹ میں face کر رہا ہے let's all work together تاکہ ہم ہمارا دیش اس سے نکل جائے اور اس سے نکلنے کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں جو بھی پریاس کر سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا وہ ہم مل کر کریں اچانک جب یہ group بنا تو کافی ساری challenges جو ہیں آئے ہوں گے اور اس سمیں بھی جب آپ news دیکھ رہے ہوں گے تو کافی ساری چیزیں ایموشنل ہو جاتا ہوگا انچانکہ so i think ہم لوگ جتنے بھی لوگ اس group کے ساتھ جڑے ہوئے کہیں بہت زیادہ سنسٹیو ہیں ہم بہت سارے ایموشنل ڈیفینیلی ہے بہت زیادہ compassionate ہے جب جب اتنا نیوز میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اتنی انفرمیشن فلوٹ ہو رہی ہے whatsapp پر میں سے facebook لے لی جے twitter لے لی جے family groups لے لی جے but کہیں کا کسی کا بھی نا کوئی یہ نہیں کہ کتنا یہ fact factual ہے کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ والا verified ہے source ہے نہیں ہے so جب ہم لوگ آپس میں friends ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم لوگ انہوں نے کہا کہ کیا ہو کیا رہا ہے کہ اگر کسی کو oxygen کی ضرورت ہے تو وہ بندہ phone کرتا ہے either the phone is switched off یا وہ not reachable ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں so یہی ایک idea تھا کہ چلی ایک support group ہم بنائیں کہ جہاں پہ ہم بہت زیادہ نہیں at least اگر ہم ایک لائف ہم بہت نہیں کہہ رہے کہ ہم پوری دنیا بدل دیں گے اور ہمارے سے جڑ کے ہم سب کچھ کر دیں گے پہ اگر ہم دھیرے دھیرے ایک ایک لائف کر کے بھی اگر ہم بچا سکیں تو جہاں ہمارا یہ main motive ہے اس کے group کو بنانے کا وہ پورا ہو جائے گا اور جو main یہ ہوتا ہے کہ ہم میں اکیلا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں یا میں اکیلی ہوں میں کیا کر سکتے ہوں بس میں اپنی فیملی کو یہ دیکھ رہا ہوں بس وہ ہی کافی ہے تو میرے کیال سے ہمیں اس سوچ سے بہت ضروری ہے آگے بڑھ کر یہ سوچنا کہ میں ایک انسان بھی پورے سوسائٹی میں چینج لا سکتا ہوں ہم بھی یہی کہیں گے کہ اپنے خر میں جو ہے اس طرح سے ایک تیاری رکھیے ایسا motivation رکھے کہ جس سے جو ہے دیش بھی سمجھے کہ اب جو ہے ہمارے ساتھ پورے دیشواسی ہیں اور دیشواسیوں کے لیے کوئی بھی جو تکلیف ہوگی تو پوری ٹیم کھڑی رہے گی تو اسی طرح کے میں اپیل سب لوگوں نے کی بھارت کووڈ ریلیف جس طرح سے آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں پورا یہ جو چل رہا ہے جس طرح سے کام کر رہے ہیں اپنا گھر کا کام بھی کر رہے ہیں اپنا آفیس کا کام بھی کر رہے ہیں ورک فرم ہوم ہے اور اس کے بعد دیش کی سیوہ بھی کر رہے ہیں اور نیس سوارت ویڈی جنلیس فکرم سنگھ کے ساتھ امید بھارتو آج زی بی ڈیا نیٹ ورک نویڈا 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 میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالٹرا ایک تو ہمارے دیش میں کورونا کنٹرول نہیں ہو رہا روز مریض بڑھ رہے ہیں موتوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے لوگوں کو دوائی اوکسجن بیڈ وینٹیلیٹر یہاں تک کس شمشان میں بھی جگہ نہیں مل رہی لیکن ڈر نام کی چیز اب بھی لوگوں میں نہیں آپ دیش کے حالات دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ یہ لوگ کس دنیا میں رہ رہے ہیں کیا انہیں دیش دنیا کی فکر نہیں ہیں دیش دنیا چھوڑ دیجئے کیا انہیں اپنی بھی فکر نہیں ہیں ان کے لیے کورونا مطلب کچھ ہے ہی نہیں ویسے ہی موج مستی جاری ہے ویسے ہی پارٹی اور جلسے چل رہے ہیں بازار میں بھیڑ لگ رہی ہے نہ ماسک ہے نہ ڈسٹینسنگ ہے نہ ہائیجین ہے اور آپ کو پتا ہے آج جو بھارت میں کووڈ کی آؤٹ آف کنٹرول سیچویشن ہے وہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے یہ ہمارے آپ کے بیچ کے ہی لوگ لیکن ان کا رویہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہے دیشت میں آج ایسے لوگوں کا ذکر کرنا اور آپ کی نظر میں انہیں لانا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ کل ہی سرکار نے کہا کہ اگر دیش کی جنتہ کووڈ اپروپریٹ بیہیوئر یعنی کی سوشل ڈسٹینسنگ ماسک سینٹائزر کا استعمال کرے ان سب چیزوں کا پالن کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس مہاماری کے کہر سے ہمارے دیش کو کچھ نہیں کر سکتی اگر ان سب چیزوں کا پالن ہوتا رہا تو ہم آپ کو دیش کے الگ الگ حصوں کا حال دکھاتے ہیں آپ خود دیکھئے اور سوچئے کہ کیا ایسے لوگوں کے رہتے روز مریض بڑھتے ہیں تو بیڑ بڑھانے پڑتے ہیں وینٹیلیٹر آکسیجن دوائی ڈاکٹر نرس سب کی ضرورت روز بڑھتی ہی جا رہی لیکن یہ کب تک چل پائے گا کہیں تو یہ سلسلہ روکنا پڑے گا اور اسے کون روکے گا جب دیش میں ایسی محفیلے سجیں گے یہ جشنے دیکھ رہے ہیں بیہار میں کرفیو کے بیچ یہ رنگا رنگ کارکرم چل رہا تھا سٹیج پر ڈانسر ہے سامنے کھچا کھچ بھیڑ ایک ڈانسر کی پیشکش ختم نہیں ہوتی دوسرے کی شروع ہو جاتی بھیڑ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ناچ گانے کے بیچ خوشی کے مارے وردی دھاری باڈی گارڈ فائرنگ تک کر ڈالتا ہے یہ کسی شادی بیعہ یا سماروح کا جشن نہیں بلکی پورو ویدھایک اور باہو بلی مُننا شکلا کے گھر اپنیان سنسکار کا موقع تھا جہاں کوویڈ کال میں کرفیو کی رات بھر سب کچھ بے روک توک چلا دوسرے دن بھلے ہی کیس درج کیا گیا لیکن کوویڈ پھیلنا تھا سو پھیلتی یہ بازار دیکھئے اس رکشے والے اس سائیکل والے کیرٹ لے جانے والے گمچھے والے چشمے والے توپی والے داڑھی والے کسی کے چہرے پر ماسک نہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا یہ اس مہاراشتر کی تصویر ہے جس مہاراشتر میں کورونا نے قتلیام مچا رکھتا ہے وہیں امرواتی زلے کا یہ حال ہوش اڑا سکتا ہے پورے راججہ میں اگر دیکھا جائے تو کورونا کے بڑھتے معاملے آتے ہوئے روز دیکھائی دے رہے اسی کے چلتے سی ام جو ہے ادھاو تھاکرے انہوں نے کڑک لوگ ڈاؤن کی جو ہے لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو میں ابھی کھڑا ہوں امرواتی کے ایک بھاجی مارکیٹ میں اور بھاجی مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے تو پوری طرح سے ناغریک جو ہے وہ یہاں پہ گردی کرتے ہوئے دیکھائی دے رہے ہیں پوری طرح سے یہاں پہ سوشل ڈسٹنز جو ہے وہ سوشل ڈسٹنز کا فجہ اڑھتے ہوئے دیکھائی دے رہا ہے یہ بنگال کے مالدہ کی تصویر ہے یہاں روز کوویڈ مریض بڑھ رہے ہیں مریضوں کی حالت گمھیر ہو رہی ہے پاکسیزن کی درکار بڑھ رہی ہے لیکن اس اسپتال کی تصویر دیکھ کر آپ کو نہیں لگے گا کہ انہیں ذرا بھی فکر ہے کہ چہرے پر ماسک ٹھیک سے لگا لیں یا سوشل ڈسٹنزن یہ جمہو کے اسپتال کی تصویر ہے اور یہاں ایک طرف کوویڈ ٹیسٹ کے لیے لوگوں کی کتار ہے تو دوسری اور ویکسینیشن کی یہاں بچے بھی ہیں لوگ ماسک میں دکھتو رہے ہیں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ نظر نہیں آتے اور یہ ہے کیرل کے تیرونند پورم میں ویکسینیشن سینٹر کی تصویر کہنے کو تو یہاں دو کرسیوں کے بیچ ایک کرسی کھالی رکھی گئی ہے لیکن اس سے کتنی ڈسٹنسنگ ہو پا رہی ہے یہ ویکسینیشن سینٹر لوگوں سے ایسے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے کہ یہاں سوشل ڈسٹنسنگ نام ماترکی رہے گئی دیش میں کوویڈ اپروپریئیٹ بیہیویر کی کمی کتنی بڑی تراصدی کا روپ اختیار کرتی جا رہی ہے اس کا اندازہ سرکار کو تو ہے لیکن شاید دیش کی جنتہ کو نہیں ایک آدمی اگر کوئی بھی فیزیکل ڈسٹنسنگ میزرز کو یعنی کہ اگر ہم اپنے بیہیویر پیٹرن میں کوویڈ کو سمجھتے ہو اس سے سمبندیت چڑیا نہیں کرتے ہیں کارے نہیں کرتے ہیں تو تو دیٹ ایکسٹنٹ ہم اپنی فیملی اور اپنے سماج کو اس ایکسٹنٹ تک رسک میں لے جاتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیش کا ایک آدمی بھی اگر سوشل ڈسٹنسنگ کے نیموں کا پالن نہیں کر رہا ہے تو وہ روز کوویڈ کے گیارہ مریض بڑھا رہا ہے ایسے میں بغیر ایک ایک دیشواسی کے یوگدان کے بینا کوویڈ کو روکنا ممکن نہیں بیورو ریپورٹ زیون کیا دیش کے حالات آپ کو برداشت ہو رہے ہیں روز ہونے والی موتیں دیکھ کر کہ آپ کا دل نہیں دہلتا آکسیجن بیٹ دوائیوں کی کمی دیکھ کر کہ آپ کو غصہ نہیں آتا اگر آتا ہے تو صرف سسٹم اور سرکار کو کوستے مت رہی بطور ہندوستانی آپ کا بھی کچھ فرض ہے اور وہ فرض آپ کو نبھانا ہے اور کوئی آپ سے بہت بڑے یوگدان اور بلیدان کی امید نہیں کر رہا بس آپ کو خود کو سرکشت رکھنا ہے کووڈ کی نیموں کا پالن کرنا ہے سوشل ڈسٹنسنگ رکھنی ہے ماسٹ لگانا ہے ہاتھ دھوتے رہنا ہے بس یہ تین کام اگر آپ کرتے رہیں تو یقین مانیے صرف آپ اپنی بدولت روز کووڈ کے گیارہ مریضوں کی تعداد کم کر سکتے ہیں آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے چلیے آپ کو دیکھاتے ہیں اگر آپ ماسٹ لگاتے ہیں صحیح طریقے سے لگاتے ہیں تو اتنے بھر سے کووڈ کیسے کنٹرول میں آ سکتا ہے کووڈ کال میں ہر مکڑے پر ماسٹ ہے سڑکوں پر بازاروں میں سٹیشن پر سٹانڈ میں اسپتالوں میں عمومن ہر چہرے پر ماسٹ ہے کیونکہ یہ محض ماسٹ نہیں کورونا کا کوچ ہے ایسا کوچ جس کا صحیح استعمال ہو تو انسان نہ صرف خود کو بچاتا ہے بلکہ دیش کو بھی بچا سکتا ہے اور اب یہ ماسٹ اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ اس کی ضرورت گھر سے باہر ہی نہیں گھر کے اندر بھی ہے کورونا کا نیا سٹرین ہوا میں تیر رہا ہے ظاہر ہے ماسٹ کی درکار گھر کے اندر تک پڑ رہی ہے اور یہ ماسٹ ہی ہے جو کووڈ کے 90 فیزدی خطرے کو ڈیڑھ فیزدی تک کم کر سکتی ہے ہم 6 فیٹ کی دوری دو گج کی دوری اپنے مہدھے میں رکھتے ہیں تو بھی اگر دونوں یعنی کی پرسن جس کو کووڈ 19 ہوا ہے اور پرسن جو انفیکٹڈ ہے یہ آپ کسی بھی گھر میں یہ ستھیتی پاسکتے ہیں کہ جو ہوم آئیسولیشن کے کیسز ہیں اگر ماسٹ کا سیڈن سے استعمال نہ کیا جائے تو 90 پرتشت رسک ہے کہ ایک انفیکٹڈ آدمی دوسرے انفیکٹڈ آدمی کو انفیکٹ کر سکتا ہے یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ انفیکٹڈ پرسن اگر ماسٹ پہنے لیکن انفیکٹڈ پرسن نہ پہنے تو 30% اس کے چانسز ہیں کہ وہ انفیکٹ کر پائے گا اگر انفیکٹڈ پرسن ماسٹ پہنتا ہے اور ساتھ میں انفیکٹڈ پرسن بھی ماسٹ پہنتا ہے تو دونوں کیسز میں 1.5% رسک رہ جاتا ہے کووڈ کے خلاف اتنے کارگر ہتھیار کا استعمال ہر ہندوستانی کو کرنا چاہیے اور بخوبی کرنا چاہیے کیونکہ اگر ماسٹ لگایا اور ٹھیک طریقے سے نہیں لگایا تو وہ ناکام ہو سکتا ہے ویسے تو تقریباً ہر ہندوستانی ماسٹ کا استعمال کر رہا ہے لیکن تمام شودھوں اور جانکاروں کی صلاح کے مطابق بینا لکشڑ والے لوگوں سے بھی سنکرمن پھیل رہا ہے 50% سنکرمن ایسے ہی لوگوں سے پھیلتا ہے جنہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان میں کووڈ کا وائرس ہے اس لیے ہر انسان کو ماسٹ اس طرح پہننا چاہیے کہ ناک اور موہ پوری طرح ڈھکار ہے تب یہ ماسٹ سے باہر آنے والے 25 سے 30 مایکرون کے آکار والے کڑوں کو روک لیتا ہے اور اندر سے نکلنے والے 10 مایکرون کے آکار تک کے ڈروپلٹس کو بھی باہر جانے سے روکتا ہے حالکہ کووڈ کے وائرس 0.1 مایکرومیٹر ویاس والے ہوتے ہیں لیکن یہ وائرس خود ٹرانسمنٹ نہیں ہو سکتے جن ڈروپلٹس اور پارٹیکلز کے ذریعے وائرس دوسرے انسانوں تک پہنچے ہیں ان کا آکار 10 مایکرومیٹر تک ہوتا ہے ایسے میں کپڑوں کے ملٹی لیئر ماسک سے لے کر ڈبل ماسک تک کا استعمال پرہ بھی ہوتا ہے یو ایس سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول این پریونشن یعنی سی ڈی سی کے شودھوں سے پتا چلا ہے کہ لور تھریڈ کاؤنٹ والے کپڑے کا ماسک کم کارگر ہوتا ہے لیکن کپڑوں کے ملٹی لیئر ماسک 50 سے 80 فیزدی تک ڈروپلٹس کو باہر آنے سے روک لیتے ہیں جبکہ N95 ماسک 60.3 مایکرو میٹر کے آکار کے کڑوں کو بھی روک لیتا ہے ایسے میں ڈبل ماسک کا استعمال سنکمن کا خطرہ 96 فیزدی تک کم کر دیتا ہے بھارت میں کووڈ کے ڈبل میوٹن کو دیکھتے ہوئے سرکار ڈبل ماسک پہننے کی صلاح دے رہی ہے اسے لے کر جو بھی شودھ ہوئے ہیں اس سے پتا چلا ہے کہ اندر سرجیکل ماسک اور اوپر سے ملٹی لیئر ماسک پہننے سے سنکمن کا خطرہ 95 پرتیشت تک کم ہو جاتا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا ڈبل ماسک کو لے کر آج کل بہت چرچہ چل رہی ہے ڈبل ماسک کو لے کر یہ بات صاف کرنا ضروری ہے کہ اس سے کاربن ڈائی اوکسائیڈ بڑھنے کا خطرہ نہیں دیکھا گیا کیونکہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور اوکسیجن کے پارٹیکل آسانی سے ماسک کے آر پار ہو سکتے ہیں اس لیے ماسک سے اوکسیجن کی کمی ہو جائے گی بڑھ جائے گا یہ جو ڈر اگر آپ کے اندر ہے تو یہ ڈر بیمانی ہے اب آپ کو دیش ویدیش میں ماسک پر ہوئے کچھ اور ریسرچ کچھ اور شود کے بارے میں بتاتے ہیں ان سے کیا پتہ چلتا ہے امریکہ میں ایک شود کی گئی جس میں دو پتلوں پر ٹیسٹ کیا گیا سنکرمت اور سوست دونوں طرح کے پتلے کے مو پر ماسک لگا کر سنکرمن کا اثر ماپا گیا اس میں جب سنکرمت کے مو پر ماسک لگایا گیا تو سنکرمن کا ایکسپوزر 82 فیصدی تک کم ہو گیا جب سوست کے مو پر ماسک لگایا گیا تو ایکسپوزر 83 فیصدی تک رک گیا لیکن جب دونوں پتلوں کے چہروں پر ماسک لگایا گیا تو 96 فیصدی تک ایکسپوزر روکنے میں کامیابی ملی اس کے علاوہ ماسک کی کوالٹی کو لے کر بھی شود ہوئی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ سنگل لیئر کپڑے کے ماسک سنکرمن کے 51 فیصدی کڑوں کو روکنے میں کارگر ہیں ان سرجکل ماسک کے ائر لوپس کو بھی اگر بند کر دیا جائے تو 70 فیصدی تک یہ کارگر ہو جاتے ہیں اور نیچے سرجکل ماسک اور اوپر سنگل لیئر کپڑے کا ماسک پہنا ہو تو 85% 85% تک پارٹیکلز روکنے میں کامیابی ملتی ہے حالانکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سا ماسک پہنا ہے اور کیسے پہنا ہے اس کا سیدھا پتہ ایسے لگا سکتے ہیں جس ماسک سے روشنی پار کر سکتی ہے اس سے وائرس بھی پار ہو سکتا ہے اسے لیے ماسک ایسا ہو جس سے روشنی پار نہ ہو سکے اس کے علاوہ جو صرف ایک لیئر ماسک ہے اس میں بھی وائرس گھس سکتا ہے وال یا پھر وینٹ والا ماسک وائرس کے گھسنے کا اسے موقع دیتا ہے سکاف، گمچھا، رومال، دوپٹا، سکی ماسک یہ سارے اپائے وائرس کو آپ کے ناک اور موں میں داخل ہونے کا موقع دیتے ہیں ماسک ایسا ہو جو زیادہ ڈھیلا ہو یا زیادہ قصہ ہوا نہ ہو پلاسٹک، لیدر، ان کے جیسی چیزوں سے بنے ہوئے ماسک آپ کے لیے نقصان دائک بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ بھی کوویٹ سے بچاپ کے طریقوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ خود کو ہی نہیں اپنے پریوار کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر اور اپنے دیش کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آج پوری دنیا سے بھارت کو مدد مل رہی ہے لیکن ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے امریکہ سے لے کر برٹن اور یورپ سے لے کر کھاڑی دیشوں سے اوکسیجن اور تمام ضروری چیزیں منگوائی جا رہی ہیں لیکن حالات پھر بھی کنٹرول سے باہر ہیں یقین نہیں ہے تو دلی سے لے کر دیش بھر کی کچھ گراؤنڈ رپورٹس ہم آپ کو دیکھاتے ہیں ہوای جہاں سے اوکسیجن آیا بریٹن اور گلف سے اوکسیجن آیا جھارکھنڈ اور ایم پی سے اوکسیجن آیا ٹرین سے آیا ٹانکر سے آیا لیکن دلی میں اوکسیجن کی قلعہ دور نہیں کی جا سکی حالات جس کے تحسے کیونکہ جتنا اوکسیجن نہیں بڑھتا اس سے زیادہ مریض بڑھ رہے ہیں کورونا کی دوسری لہر نے سب کی پریشانی بڑھا دی ہے اور اب اس وقت جو میں اوکسیجن کی جو کنڈیشن ہے یہاں پر وہ لگاتار خراب ہوتی جا رہی ہے اس وقت میں موجود ہوں دلی کے نارائنہ کی اوکسیجن پلانٹ میں اور یہاں کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ جو لائن ہیں یہ لوگ سیلینڈر لینے کے لیے اوکسیجن سیلینڈر بھروانے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں یہ لائن آپ دیکھیں کتنی لیں لائن لوگ گھنٹوں سے ویٹ کر رہے ہیں یہاں پر صبح کل رات سے آنے والے لوگ ہیں اور کل رات سے یہاں پر لائن میں لگا کے بیٹھ ہوئے ہیں اور یہاں میں آپ سے ایک لائن جو لگی ہے وہ وقت میں لگی ہے وہ ایمبلنس کی لائن لگی ہے تو جو اسپطالوں کے جو ایمبلنس ہے جو اسپطالوں کے لیے ہم لگی رہا ہے یہاں پر یہاں پر ایک لائن لگی پڑی ہے اور دلی میں صرف اوکسیجن کے لیے ہی جدو زہر نہیں ہے اگر پبلک خود سے اوکسیجن کا انتظام کر بھی لے رہی ہے تو انہیں بیڈ ملنا مشکل ہو رہا ہے چھترپور میں سردار پٹیل کوویڈ سینٹر کا ادھاٹن کل ہوا کل 123 مریضوں کی بھرتی ہوئی ہے لیکن اس کے بابجود آج دوسرا دن ہے اور آج بھی تصویر کموبیش ویسی ہے یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اس بات کی جانکاری ہوئی ہے کہ یہاں پر کوویڈ سینٹر کھولا ہے اور یہاں پر اسپتال میں جگہ ہے لوگ پہنچ رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کو ریسٹیشن کیسے کرنا ہے یہ دکت کا سامنا کرنا پڑا لیکن اسپتال کے باہر کوویڈ سینٹر کے باہر کوئی بھی ایک ایسا سکس نہیں ہے جو یہاں جانکاری دے تمام جو نمبر ہیں ڈی ایسو کا نمبر دیئے گئے ہیں ان نمبر پر فون بیزی آ رہا ہے کوئی میسیج نہیں ہے کوئی سندیس نہیں ہے سر یہاں جگہ کھالی ہے اور آپ لوگ پریشان ہمارے ریسٹیشن کرائے ہیں کیا کل ہمارے ریسٹیشن ہو گئے تھا دلی کا حال دیکھ لیا اب ذرا دلی سے سٹے حریانہ کے بھی تصویر دیکھ لیجے یہاں بھی آکسیجن اور بیڈز کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے حریانہ میں دھیرے دھیرے کرونا اب بھیاوے روپ لینے لگا ہے بات کر لی جائے اگر ہسار اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی تو آکسیجن کی کمی کے چلتے کل ہسار میں پانچ لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا وہیں پانی پت میں بھی تین مریجوں کی آکسیجن کی کمی کے چلتے موت ہو گئی تو کل آٹھ موتے کل ایک دن میں آکسیجن کی کمی کے چلتے ہوئی ہے فلال اگر ہسار ہسپیٹل کی ستیتی کی بات کر لی جائے تو اس وقت میں کوویڈ بلوک میں موجود ہوں یہاں پر آپ کتارباد لائن کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے سیمپلنگ پر کری ہے یہاں پر چل رہی ہے لوگ